خبرہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو سعید قاضی میرے ساتھ امیان شاید صاحب پروگرام کا جسہ کچھ خبریں پھر اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتے ہیں نئی قانون سازی کی تیاریاں ہو رہی ہیں حکومت کیا چاہ رہی ہے یہ تو واضح ہے کہ وہ ہر صورت میں بلکہ بیانات بھی آ چکے ہیں گورنمنٹ کے محترم قاضی فائی صاحب کی کانٹینویشن ملک کے لیے بہت بہتر ہے مگر ایک پیکج لایا جا رہا ہے یہ پیکج کیا ہے ہمارے شادر عزر صدیق صاحب ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ملک کی ضرورت ہے مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں تو ملک سے ان کی کیا مراد ہے ایک بات اور اسٹیلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے آپس میں رابطوں کے بارے میں روزانہ چیہ مگوئیاں ہوتی ہیں ریومر مل چلتی ہے بار ظاہر ہے کوئی چیز خلاب میں نہیں ہوتی کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں رابطیں بھی ہوتے ہیں کیا سلسلہ ہوگا اس سوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر رانہ عظیم صاحب سے کیا سلسلے ہیں ایک رپورٹ آئی ہے بڑی آئی اوپننگ چار ہزار پانچ سو ارب روپے کی لیکج آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے توانائی کے شعبے میں نکالی ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہمیں بتایا ہے وہی ہم آپ کو بتائیں گے ہم بیزلمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد تھیفٹ ہو رہی ہے اس کے بعد اوور بلنگ ہو رہی ہے کیا کیا آپ کو بتائیں اس پہ ہم بات کریں گے اور آخر میں ایک اور بی بری خبر ہی ہے کیا کریں زمانہ کچھ ایسا ہے پائپ لائن کے حوالے سے ایران پاکستان پائپ لائن کے حوالے سے ہم نے چونکہ اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا تو انہوں نے اکشارہ کیا ہے کہ وہ شاید انٹرنیشنل کسی عدالت میں جا کے رابطہ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عزر صدیق صاحب تینکیو عزر صدیق صاحب آپ کے وقت کے لیے حضور یہ فرمائیں کہ یہ کیا اب قانون سازی ہو رہی ہے کچھ ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی اور کیا الٹی میٹلی جو ان کا گول لگ رہا ہے حکومت کا کہ محترم قاضی فائزیز صاحب کو ایکسٹینشن ملے تو ملتی نظر آ رہی ہے آپ کو جناب عزر صدیق صاحب بہت شکریہ کاری صاحب دیکھیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسطبائی کی بڑے عدد سکارس کا سچ ہے یہ جو ہمارے جو لولی پاپ ہے نا جو لوگ دیتے رہے ہیں میں تو پچھلے بیس سالوں سے یہی سنتایا ہوں ہر دور میں کچھ کام کروانے ہوتے ہیں کانسٹیشن پیکج آ رہا ہے پیکج آ رہا ہے ایکسٹینشنیں مل رہی ہیں لیکن یہ کہانی اس دفعہ کی بہت دردناک ہے دردناک کہانی اس طرح سے ہے کہ اس پارلیمان نے جتنا آئین اور قانون کو روندہ ہے وہ تاریخ میں نہیں ہے میں آپ کے سامنے چار مثالیں تو بھی رکھ دوں گا لیکن میں پہلے کانسٹیشن پیکج کی طرف آ جاؤں کانسٹیشن پیکج ہے کیا وہ کیا کرتے ہیں پرائیوٹ میمبر بل کے نام سے پیش کراتے ہیں اور وہ پیش کرانے والے ہر ایک کو پتا ہے جب اسیملی میں آئے گا پتا چل جائے گا تو ایک تینے اور پوست کرنا چیف جسٹس کو یعنی جب وہ پوائنٹ ہے تو تین سال کے لیے اسی کے ساتھ پرلیل چل رہا ہے کہ عمر جو ہے وہ پینسٹ سے اٹھاسٹ کر دیا تو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن ہو جائے گی ہائی کورٹ کے ججز کو بھی نوازنا چاہتے ہیں اور وہ باسٹ سے پینسٹ سال کرنا چاہتے ہیں لیکن خطرناک اس کے علاوہ جو چیز ہے کیا ان کے آرٹیکل ایک سو پچھتر تین کے تحت لکھا ہے اس کو تبدیل کر کے کیا جا رہا ہے کہ پانچ ٹاپ ججز میں سے ایک جج کو تائینات کر دیا اور اس کے پیشے نام بھی میں بتا دیتا ہوں جسٹس امین الدین صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو تائینات کر رہا ہے بات یہی نہیں رکھتی ہے اب اگلا جو خطرناک کام ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ججزوں کو ٹرانسفر کرنا یعنی اسلامباد ہائی کورٹ میں ججز وہ کنٹرول سے باہر کہہ سکتے ہیں جو مرضی کہہ دیں وہ آئین اور قانون کی پازداری کریں انہیں وہاں سے میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں یہاں لاہور آئی کورٹ سے بازیابیاں نہیں ہو رہی تھی چند جد کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا اسلامباد آئی کورٹ نے ٹیک اپ گیا ہم نے دیکھا بازیابیاں میں شروع ہو گئی پھر ایک اور کام ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو بیان کرنا ہے تو آئین کے آرٹیکل سترہ میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے حکومت آرڈر پاس کہنے گی پھر سبریم پورٹ دیکھیں گی اس کو ڈائلیوڈ کرنا چاہتے ہیں پھر آرٹیکل چھے کے لئے آپ یہ آباد کرنا چاہتے ہیں اب آرٹیکل چھے کو پانچ سترہ نہیں لگ سکتا ملک کے اندر یہ چیدہ چیدہ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس کا مقصد یہ ہے اور ایک جو ابھی جو مشترکہ اجلاس بلایا ہے نا پارلیمان کا اس کے اندر سمجھئے گا اس کے اندر وہ ججز کی تعداد ہے مثال کے طور پر اللہ اور ہائی کورڈ کی ساتھ ججز کی تعداد ہے اس طرح اسلام آباد ہائی کورڈ پانچوں ہائی کورڈ کے ججز کی تعداد کا قانون ہے تو وہ پہلے آئین میں ترمیم اگر کرنی ہو نا تو آئین کے آرٹیکل ٹو تھرٹی نین کے تعداد ہے پہلے ایک ہاؤس پہلے نیشنل سیمیلی پاس کرے گی دو تائی اکسیلس ہے پھر سینڈ میں جائے گا تو آن قانون جو بنانا ہو اس کے لئے دو تائی نہیں سادہ اکسیلس کی ضرورت ہے اب انہیں بہت جلدی ہے تو اس کے لئے اس کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے پارلیمر کا میری طلاق کے مطابق مشرکہ اجلاس اس لئے بلایا ہے کہ وہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورڈ کی اندر یا باقی آئی کورڈوں باقی جگہ کافی کھانی پڑی ہوئی ہے لیکن خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورڈ میں ججز کی تعداد بڑھا کر اسلام آباد ہائی کورڈ کو کنٹرول کیا جا سکے یہ وہ ساری باتیں ہیں حضرت صاحب حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی اور سنیارٹی کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا اور دوسرا یہ جو جوڈیشل پیکج جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ لائے جائے گا یہ تو سب کچھ آ جائے گا لیکن اس کے بعد ہوگا کیا یہ ہوگا اور سموت ہو جائے گا تھوڑے دیر کیلئے ہمارا رابطہ منقطع ہوا جناب عزر صدیق صاحب ہمیں بتا رہے تھے جی عزر صدیق صاحب آپ سوال سن پائے ہیں یا میاں صاحب آپ دوبارہ سوال کیجئے گا عزر صدیق صاحب سے میاں صاحب دوبارہ کر رہے ہیں آسانی ہو جائے گی جی جی میاں صاحب عزر صدیق صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ قانون سازی ہونے والی ہے حکومت تو فیصلہ کر چکی ہے وہ چاہے انہوں نے بل جو وہیں چھپائے ہوئے ہیں لیکن حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سینرٹی کا قانون بھی آئے گا تیس ججوں کی تداد جو ہے وہ بھی بڑھائی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کا بھی پروگرام ہے اور اس میں عمر کی ہاتھ جو ہے وہ بڑھائی جائے گی تو آٹومیٹک ایکسٹینشن ہو جائے گی حکومت تو یہ کام کر دے گی تو کیا یہ سموتھ کام ہو جائے گا آگے ہونے کے حوالہ ہے ابھی دو تہائی ایکسریت چاہیے ان گام کے لیے جہاں تک جنجز کی تعداد بڑھانے کا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حوالے سے وہ تو کر لیں گے اس کے لیے دو تہائی ایکسریت کے لیے کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اپنا تین سو چھتیس کے قریب ہے نیچنل سیمبلی کے سو ہیں سینرٹ کے تو وہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے پدرہ سولہ کے قریب کچھ تعداد یعنی ایک میں بارہ کے قریب کم ہے ایک میں آٹھ آٹھ یا دس کے قریب ایک میں نے سامنے فکر نہیں پڑی ہوئی لیکن یہ کام ہے مولانا سے ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری کی تو اس طرح تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہیں نہیں اس سے بھی فرق اس کے باوجود بھی کمی ہے اب اس کے باوجود کمی کس طرح کر رہے ہیں کہ اسلام آباد جو سپریم گورٹ کی ججمن ہے مقصوص نشستوں کے حوالے سے پہلے میں اس میں بات کرنا باقی میں آتا ہوں مقصوص نشستوں میں انہیں نے قانون سادھی لے کر آئے اب وہ قانون سادھی کا اطلاق وہ چیلنج کر دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے تیس تاریخ کے لیے نوٹس کی ہے اور تین تاریخ کے لیے تیس تاریخ کے لیے لاہور ہائی کورٹ معاملہ زیرے اتوائے سپریم گورٹ کے سامنے جو معاملہ ہے اس کے اندر ابھی وہاں پر آپ کو پتا ہے امپلیمنٹیشن کی ترخواست بھی دے رہی ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے میں نے الیکشن کمیشن کو کنٹیمٹ کا نوٹس بھی ڈال بھی ہو گیا کہ آپ کنٹیمٹ کر رہے ہیں تکالیس سیٹے دین ہی نہیں رہے ہیں اور وہ قانون جو ہے نا وہ قانون کیسے روندہ انہوں نے کہ اس کا اطلاق انہوں نے کیا ماضی سے اس کا اطلاق کیسے کیا ماضی سے ماضی سے اطلاق ہو نہیں سکتا اور ویسٹڈ رائیڈ ہے نا سپریم بورٹ نے کیا کیا اگر آپ کو یاد ہو اچھا میں تھوڑا سا آپ کو روکتا ہوں اگر صدیق صاحب ایک بڑی اہم بات میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مجھے بتائیے کہ اگر نتائی موزز جسٹس امین الدین صاحب کو بنایا جاتا ہے تو کیا اپائنٹنگ اتھارٹی کون ہوگا کون ان کو اپائنٹ کریں گے اس نئے قانون کے تحت اچھا وہ آرٹیکل ایک سو پیچھتر کے تحت وان سیمنٹی فائیو کے تحت تحت یہ اختیار صدر کا ہے اور ہوتا یہی ہے کہ فیڈل گورنمنڈ یعنی مزیراعظم بھیجتے ہیں فیڈل گورنمنڈ کی منظوری کے بعد سب نہیں اور صدر اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں غالباً یہ یہی رکھا جائے گا یا ہو سکتا ہے اس کے اندر جو سننے میں بات آ رہی ہے کہ یہ اختیار دے دیں گے پارلیمان کو کہ پارلیمان ان پانچ ججز کے اندر سے بیٹھ کر چنیں کہ کون سا لگانا چاہتے ہیں یعنی آپ نے آپ سے یہ بتانا جائیں گے ہم نے ٹرانسپیرنسی اتنی کر دی ہے تو ٹرانسپیرنسی برقرار ہی رہے گی اور یہ ایک بہا ہے اور بتا دوں آپ کو گھوکلا یہ قبول نہیں کریں گے گھوکلا تحریک چلے گی گھوکلا سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور یہ ساری ارام سے بیٹھیں گی نہیں لیکن جو اصل جو بات سمجھنے والی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا وہ بڑی ضروری ہے کالی صاحب اور میاں صاحب میں جو پارلیمنٹ کی بے توقیری کی بات کرو دو تریکسی ربین کے پاس رہی ہیں تو اس لیے کونسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں یہ وقتی طور پر چاہیے رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ریویو ہے وہ ریویو لگ جائے اور ریویو کا فیصلہ ہو جائے اور نیک قانون اور آٹومیٹیکلی بیکرون پر رکھے ہے کہ کچھ لوگوں کے ضمیر جاگیں گے اور دوسری طرف سے فارورٹ بلاک بن جائے گا اور پھر ہمارا جو ہے کام ہو جائے گا یہ صاحب عزر صدیق صاحب سے شاید تھوڑے سی رکاوٹ آ رہی ہے ایک ٹیکنیکل کرل مہمیہ صاحب بات یہ ہے کہ بات جی جی عزر صدیق صاحب یہ فارورٹ بلاک کی بات کر رہے ہیں کہ جتنی بلند پایا شخصیات انشاءاللہ ہمارے اوپر موجود ہیں صدر صدر پاکستان ہو یا وزیراعظم ہو ان جیسی انٹینٹڈ شخصیات اگر جوڈیشری کو پائنٹ کریں گی تو بھارہال یہ تو آپ سے پوچھیں گے مگر میاں صاحب آپ کیا پوچھ رہتے کہ فارورٹ بلاک کی کوئی خبریں ہیں میاں شاید صاحب پوچھ رہے ہیں یہ حکومت کو یقین ہے حکومت اس پہ بات کر رہی ہے مختلف وزراء بات کر رہے ہیں کہ فارورٹ بلاک بن رہا ہے جو دو تہائی اکثریت کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فارورٹ بلاک بن رہا ہے کچھ زمیت جاگ رہے ہیں میری خیال ہے جی جی میاں صاحب صدیق صاحب گو ایڈ دیکھیں فارورٹ بلاک ابھی اس لیے نہیں بن سکتا یہ بوجہ کیا ہے کہ 49 سیٹیں تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا پاکستان طریقے انصاف کی ہے ابھی 41 سیٹوں کا ڈیکلنیشن آلیڈی دے دیا ہے اب وہ فارورٹ بلاک کسی لیے نہیں بنتا کہ جو آپ ڈیکلنیشن دے دیں اس ڈیکلنیشن سے پیچھے گھٹنا مشکل کام ہے یعنی آئینی ترمیم کے حوالے سے اور دیکھیں رہیے اور یہ سارا کچھ ایسے آئینی ترمیم جو ہے نا یہ چھکے نہیں ہوتی ہے آئینی ترمیم سامنے ووٹ پڑے گا سامنے آئے گا اور پھر وہ ایک لہتا بات ہے کہ آرٹیکل تریس سٹے کا اطلاع کس حد تک ہوتا ہے وہ ایک لہتا بات ہے کہ اس کی پوزیشن کیا بنے گی لیکن میں بتا دوں آپ کو فارورٹ بلاک میں وہ یقیناً آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے نمبر گیم پورے کرنے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس نمبر گیم کو پورا کر سکے لیکن بات پر وہ یہ ہے حضر صدیق صاحب آپ نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے کہ آج ستمبر کا جلسہ ہوگا اس میں عمران خان اس کو لیڈ کریں گے یہ تو بڑا بیان ہونی ہے آپ کی طرف سے ٹویٹ دے سیگی اچھا میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا عمران خان چار کیسوں میں سزای آفتا تھے دو میں سزا سسپینڈ ہو گئی دو میں بریت ہو گئی اب توشا خانہ میں تیس تاریخ کے لیے نوٹس ہوا ہے زمانت کے لیے اور اگلا کیس جو ہے وہ نو مہی کے حوالے سے وہ بھی زمانتوں کے ہماری تاریخ پڑی ہوئی ہے اور ہماری زمانتیں بالکل بھی قریب پڑی ہوئی ہیں میں نہیں سمجھتا کوئی زیادہ لیٹ کی باتیں ہیں زمانتیں ہماری ادھر سے بھی ایکسپیکٹیڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد توشا خانہ کے اندر بھی زمانتیں تو عمران خانہ نے اس وقت دو کیسی دیسے ہیں نا یا تو نو مہی والا ہے نو مہی بھی آپ نے دیکھ لیا اگر امارنڈ کے معاملات میں کیا ایبیڈنس نکلی کوئی ایبیڈنس نے نکلی اسی طرح اس میں اگر آپ دیکھیں تو توشا خانہ کے اندر بھی کچھ رہی ہے زمانتیں اس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ زمانتیں یہ اپنی ایک پروجیکٹیڈ ڈیٹے ہیں میں تو سبتمبر کے اندر اس ملک کی تاریخ پر دیکھ رہا ہوں کوشش یہی ہو رہی ہے اور یہ اسی لیے کوئی اسی لیے اگر صدیق صاحب میں چاہتا ہوں میکسیمم آپ سے میں استفادہ کر سکوں ویسے میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں کبھی کبھی ڈاکٹر شفاق حسن خان صاحب آتے تھے پھر ہم انہوں سے ریکویسٹ کریں گے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ساڑھا بندہ تھیری لے ڈوبی کہ ساڑھا بندہ ہونا چاہیے حالانکہ وہ ساڑھا ہو رہا ہو ہمارے جاجی تو سپریم کورڈ کے تمام ماشاءاللہ اپ رائٹ لوگ ہیں لیکن ہمیں ساڑھا بندہ چاہیے اگر ساڑھا بندہ نہ ہو تو ہم خود سارے بندے اندر ہو جائیں برحال چلیں یہ تو ایک فکر مطرزہ تھا مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آر یو یعنی یہ آپ کی سپیکیولیشن تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے یا کوئی اندر کی خبریں بھی ہیں کیونکہ بات تو ہو رہی ہے کہ آنگے پیچھے رابطے آٹھ بجے گیٹ کھلنا سات بجے گیٹ کھلنا دیکھیں دیکھیں وہ تو کوئی سوال عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ہم میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا نہیں چاہتا کوئی تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں اور یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم اس لیے ایک وکیل بھی ہیں اور ہماری یہ پروجیکٹڈ ڈیٹے بھی ہیں سپیکیولیشن کا لفظ تو میں اس لیے نہیں کہتا جو کہ یہ جو کہ مشکل سے مشکل کیس سے تو عمران خان نکل آیا ہے نا اب انہوں نے پنڈی ساز کیا کیس بنانے کی کوشش کی ٹویٹروں پر جانے کی کوشش کی کچھ نہیں ملا اچھا ایک اور سوال ہمیں ایک اور سوال میں بھول گیا تھا کین 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 سپریم کورٹ جو ہے اس کو سیٹ ایسائیڈ کر سکتی ہے کسی قسم کی لیجسلیشن کو اور جب قاضی فائز صاحب موجود ہیں تو تین لوگوں نے بنچ بنانا ہے اس کی صورتحال عملی طور پر کیا ہوگی حضر صدیق صاحب دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے گرانڈ نو کوئی بھی ہمارے آئینے پاکستان کی اندر اگر آپ فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن میں تو قانون بنائیں گے وہ ہماری عدالت اور ایک ججمنٹ نہیں اتنی ججمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں آپ کو یاد ہے کئی قانون اور آئینی ترامیم کے کانٹیکس پہ بھی بڑی واضح طور پاتے ہیں اور میں نے آپ کو شروع بھی کہا تھا کہ عدالتیں کل بھی اہم ہیں آج بھی اہم اور آئندہ بھی اہم ہوگی یعنی جو کچھ بھی کریں گے ہم نے کوٹوں میں بھی جانا ہے اور ہم کسی ہم سڑکوں میں بھی آئیں گے ہم آرام سے نہیں میٹھیں گے یاد رکھیے گا حضرت صدی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی نہ ہوگی آپ بتائیں کہ علی امین گرنپور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آنہ افسر نے ان سے رابطہ کیا اور پھر جلسہ ملتوی ہو گیا باتچیت تو ہو رہی ہے لیکن وہ کون کس سے باتچیت ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے سر نہیں نہیں میں دیکھیں میں ایک تو میاں سا بات آپ کو بتا دوں جو اسٹیبلش جو بات ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ ملک کی لاؤ اڈ آرڈر کے حضات ہیں وزیراعلا کے بی کے ہیں تو وہاں انٹیلیجنس ریپورٹیں تو آتی رہتی ہیں میں بھی اس دن جلسے کے لیے اپنا موٹر ویسے گئے بارہ ناکی ایسے تھے جہاں جہاں ہم کروک روس نہیں کر سکا بڑا مشکل حالات میں جس طرح بھی پہنچا وہ ایک لہذا بات ہے تو یہ ہمیں بھی خدشہ تھا کہ نو میں جیسا کچھ سانیا نہ ہو جائے اس دن مذہبی جماعتیں بھی وہاں پر موجود تھی کوئی ٹکرا ہو کیا ست نہ آ جائے تو یہ تو بیٹر سینس پریویل کرنے کے واضح سے لیکن اسٹیابیمنٹ سے نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اور نہ وہ کرنا چاہیں گے نہ ہم چاہیں گے اس وقت حالات جو ہے نا بات وہی ہے کہ سیاسی اگر یہ چانتے گفتوں شروعی دیگر کرنی تھی تو یہ سیاسی جو باتیں آگے پڑھیں ازر صدیق صاحب ازار بیٹر پلیجر ٹو ہیبی وان دی شو بہت تھا آپ نے ہم نے انلائٹن کیا سادہ زبان میں مشکل باتیں میاں شاید صاحب اور میں آپ کے ساتھ موجود ہیں بڑے اہم ایشو ہیں پینتالیس چار ازار پانچ سو ارب روپے کی لیکج لیکج نہیں ہے اس میں امبیزلمنٹ بھی ہے تھیفٹ بھی ہے اور بلنگ بھی ہے اس پہ بات کریں گے ایک مہرمیشت ہمارے ساتھ ہوں گے اور ساتھ ساتھ ایران نے بھی کہہ دیا ہے بس اینا فز اینا ف یہ آگے لے کے آئیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سستی گیس کیا ہمارا مقدر نہیں ہے نہ ادھر کے معاہدے کھلتے ہیں نہ اچھے معاہدے پر عمل ہوتا ہے اور عوام پسگے ہیں اور اس پہ بات کریں گے ایک بریک ہے ہمارے ساتھ رہی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہمیں جائن کیا ہے رانہ عظیم صاحب نے اور میاں شاید صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں کسی تارف کے متاج نہیں ہے رانہ صاحب تینکیو ویری مچ رانہ صاحب دو تین باتیں ایک تو مجھے بتائیں کہ یہ بنی گالہ میں صفائیاں اور ستھرائیاں اور کچھ مرمتیں کے سلسلے میں ہو رہی ہیں اور کچھ رابطوں کی کیا کہانی ہے جناب رانہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئے ہے کہ رابطے تو ہو رہے ہیں اگر رابطے نہ ہوتے تو صبح سات آٹھ بجے جیل کے گیرڈہ کھلتے ہیں اگر رابطے نہ ہوتے تو صرف کے پی کے اندر کیا ہونا ہے اس کے لیے تو ڈائی گینٹے میٹنگ نہیں تھی میٹنگ تو مری لمبی چوری ہوئی ہے علیہ مین گھنڈا پڑ سے اور پھر آزم سواتی کا جو کل کا بیان ہے وہ بھی بلے احمیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کئی گمشورہ افراد جو ہیں ان کی واقسیاں شروع ہو گئی ہے وہ خود بہت گھر آنا شروع ہو گئی ہے تو پھر جب لوگ بچارے جیل کے اندر ہیں ان کے گھڑوں کی صفائیاں بھی تو شروع ہونی ہے نا دیکھیں بنی گالا میں جا کر میاں نواز شریف نے تو رہنا نہیں ان کا ٹکانا تو اس ملک سے بائیر ہے بنی گالا میں جا کر مولانا فضل الرحمن نے بھی نہیں رہنا بنی گالا میں جا کر رہنا ہے یہاں تو عمران خان ہے یا بشرا بی بی نے ان کے علاوہ اگر آپ کہیں کسی ہونے بنی گالا جا کر رہنا ہے تو وہ ایسی بہت چیز نہیں ہیں رابطے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے رابطوں سے کہ ان کا خود عمران کہتا بھی میرا رابطہ نہیں ہوا تو پھر خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف سب کو بتائیں کہ آدم سواتی کو بلایا گیا ہے اس کے لئے کیا شباہ شریف نے کہا تھا تو اگر شباہ شریف آیا گیا اور جس کے بعد آدم سواتی آئے اور یہ سارا کچھ ہوا تو اس پہ بھی نظر آستا ہے پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اسلام آباد کے ہمارے ساتھیوں کو ہم سے بہت زیادہ بتا ہے چھٹی کے روز اتوار والے دن کون اہم لوگ تھے جو بنی گواہ گئے ہیں اڈیالا جیل گئے ہیں دیر گھنڈا اڈیالا جیل میں رہنے والے لوگ کون تھے جو علی امین گھنڈا پور ہیں کون ہیں وہ افسر ایک تو یہ بتائیے گا وہ کون ہو سکتے ہیں دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا بنی گالا جو ہے وہ سب جیل ہوگی یا سیاست کا مرکز ہوگا نقشہ کیا بن رہا ہے بنی گالا جو ہے وہ سب جیل نہیں ہوگی نمبر ایک تو یہ آپ نوڑکا لیجئے گا اور بنی گالا جو ہے وہ نہ سب جیل ہوگی بنی گالا سیاست کا مرکز ہوگا اور بنی گالا سے بہت سے معاملہ تیہ ہوتے نظر آئیں گے جو جہاں تک اس شخصیت کا معاملہ ہے وہ شخصیت وہی ہے جس کا نہ آپ اور نہ میں اور نہ بہت سے لوگ نام نہیں لے سکتے جو ناموں کے بغیر شخصیات ہوتی ہیں یہ وہ شخصیات اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالا جو ہے وہ دوبارہ سے ظاہر ہے ابھی بھی بنی گالا ڈیفیکٹو تو سیاست کا مرکز وہی ہے رانہ صاحب اور تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی نہ کوئی اور بیانیاں چل رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے فیلئرز ہیں اگر ہم یہ دیکھیں دیکھیں تو ہم پارٹیزن نہیں بنتے ہم یہ نہیں کہتے ہم مجھے جانتے ہیں میں پارٹیزن تو اب رہا ہی نہیں جب سے ہماری لیفٹ کی پارٹیاں برباد ہوئی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ ملبہ کب تک میں اٹھائے رکھوں گا رانہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ملبہ اب اٹھانے کا وقت ختم ہو گئے میرے پاس تو بڑی اہم ترین ضرائع سے یہ حبر ہے کہ کسی کو واننگ بھی دے دی گئی ہے اور کسی کو یہ بھی کہہ دیا کہ یار بس بہت ہو گئی اب اس سے زیادہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جل سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا اچانک سے اچانک سے فیض امید سعوالے کیس میں ہموشی ہو گئی ہے اچانک سے وہ لوگ جو کہتے تھے جناب خان صاحب کو شامل تفتیج کیا جائے گا اب ان کے اندر سے ہموشی کی امازی آنا شروع ہو گئی ہے اچانک سے آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ کسی اور طرف جاتی نظر آ گئی ہیں دیکھیں اس وقت اگر آصف علی زرداری صاحب اٹھ کر مولانا فضل الرحمان کے گھر جا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان آج چودی شجاعت حسین سے مل سکتے ہیں اور اسی طرح آپ بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں کلیر ہو کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں بہت سے لوگوں کی نا اہلیاں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں رانا صاحب میرا یہی سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان سے اور پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے صدر آصف علی زرداری کی اور اس ملاقات میں چاندی کی بندوق بھی دے دی جاتی ہے توفے میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ آگے کیا معاملہ نظر آ رہے ہیں سر دیکھیں دو چیزیں بری کلیر ہیں مولانا صاحب آج چودی شجاعت حسین سے بھی ملے مولانا صاحب نے اور بھی ملاقاتیں کی ہیں دیکھیں نور عالم خان مولانا فضل الرحمان کے ایک چہیتے ہیں میں نے نور عالم خان ہر وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت کر رہی ہے اگر تو نور عالم خان مولانا صاحب کے کنٹرول سے باہر ہے تو پھر مولانا صاحب کو چاہیے کہ اسے فارق کر دیں اگر وہ مولانا صاحب کے کہنے میں سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر مولانا صاحب جو ہے وہ حاکی کھیر رہے ہیں اور حاکی کھیرنے والا جو ہے وہ بہت جلد بے نکاب ہو جاتا ہے آپ دو چیزیں ذہنشین کر لیں ایک چیز جو بھی اب حکومت کے ساتھ لگے گا چاہے وہ کسی گورننسٹ کے لیے لگے چاہے وہ کسی مسارت کے لیے لگے چاہے وہ کسی ساتھی کام کے لیے لگے اس کی کہانی دی انڈ ہو جائے گی اس کی سیاست دی انڈ ہو جائے گی یا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کچھ اور کام چل رہا ہے مولانا صاحب سب کو کھلائیں گے جی مولانا صاحب تحریک انصاف کو بھی کھلائیں گے مولانا صاحب حکومت بھی بس پارٹی ہو قسم نگنون ہو سب کو کھلائیں گے چلے میں ایک خبر دیتا ہوں اور اس کی تصدیق یا اس کی تردیب مجھے کر کے بتا دیں کیا مولانا صاحب کے پاس ایک بڑی اہم تریم شخصیت نہیں گئی تھی اس شخصیت کی میٹنگ میں مولانا صاحب کے صاحب زادے مولانا صاحب اور دو اور افراد نہیں بیٹھے تھے اور وہاں پر یہ تیہوا تھا کہ آپ کے پاس میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں میاں صاحب آکے معذرت کرتے ہیں اور میاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ معاملات تیہ کرتے ہیں اور اس معاملات پر چلیں آپ بے شک ہمیں جوائن نہ کریں لیکن آپ برپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں مائنس ہم نے کرنا ہے عمران خان کو یا اس کی سیاست کو ہم نے کھڑے لین لگانا ہے آپ ہمارے ساتھ ایک نورہ کچھتی شروع کریں کیا یہ بات نہیں ہوئی کیا اس کے بعد نواز شریف کو پیغام دیا گیا اور یہ پیغام مری میں دیا گیا ممیہ نواز شریف کس وجہ سے نہیں گئے میاں نواز شریف نے کیوں انکار کیا یہ چیز تو بھی سامنے نہیں آ سکی لیکن ان چار افراد کی ملاقات اس ملاقات کے بعد دو افراد کو کہا گیا کہ آپ اٹھیں اور آپ اٹھ کے بائیٹ جلے جائیں پھر بان ٹو ون ملاقات بھی ہوتی ہے اور اسی ملاقات کے بعد پھر یہ سرسلے شروع ہوتے ہیں آنیا جانیا پھر لوگوں سے ملنا ملانا دیکھیں ایک طرف آپ تحریک انقلاب کے ساتھ آپ یہ کمیونکیشن منا رہے ہیں ایک مشاورتی تیم تشکیل دے رہے ہیں دوسری طرف آپ ہی کیم میں نے وہ وہاں پہ ایک نئی قراردات پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا ذکر بھی تمام ٹی وی چینل پہ چلتا ہے اور ساتھ میں یہ دعوی بھی ہاتا ہے کہ ہمیں اکثریت بن جائے گی پھر سیرڈ میں جو خڑا ہوتا ہے اس میں بھی آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں رانا صاحب استمبر میں اور اکتیس اکتوبر تک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے کون سی تبدیلی آنے والی ہے آپ کے پاس کئی خبر ہے کوئی ساتھ دیکھیں ایک بات تو میرے پاس تو خبر یہ ہے کہ بول جنگ دس سے بارہ استمبر یا میکسیم پندر استمبر تک تفصیلی فیصلہ جائے اور اس تفصیلی فیصلے کے بعد بہتی خبر ہے بہتی خبر ہے رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ستمبر کے میڈ ستمبر تک یہ خبر دے رہا ہے آپ دیکھ لی جائے گا ان ڈیٹوں تک بیصلہ آ جائے گا جس کے کمی امکانات ہیں اور یہ بات کسی اور جگہ سے نہیں وہیں سے نکلی ہے جہاں سے آنی چاہیے اس کے بعد آپ حکومت جو ہے اس ایک بیصلے کے بعد آپ حکومت کا گھننا اس ایک بیصلے کے بعد آپ حکومت کی اندر توڑ بھول آپ اتنی تیزی سے دیکھیں گے اس کے انتہا کوئی نہیں کئی سیاسی پرندے جو ہیں جو ہمیشہ اپنے گونسلے تبدیل کرتے ہیں پھر آپ ان کی دفت کو سن لی جائے گا آپ کو نظر آجے گا آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آج خبر کلائی گئی کہ تئیس تضاد کی جائے گی اس کے سپریم کورٹ کے ججز کے یہ تئیس کی وجہے ایک سو تئیس بھی کان لیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے سپریم کورٹ ریچیکٹ ہونی ہے اگر جو لوگ کہتے ہیں آج کوئی سمدی میں کورم پورا نہیں نکلا آج کوئی بیل پیش ہونا تھا لیکن کورم ہی پورا نہیں ہوا میں اسی طرح کہہ رہا کئی جگہ کورم پورا نہیں ہونا کئی جگہ کورم پورا نہیں ہوگا یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھتے جائیں آپ ان کے ساتھ دیکھتے جائیں جب لوگوں کو بلا کر سیلکیاں بناتا ہو تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کیا آپ کیا بہت سے سیاستانوں نے اپنے دفاتر کے اندر یہ کہنا شروع نہیں کر دی آپ نے اس طرح کو کہ میں جتنے کام ہے جتنی جلدی ہو سکتا اسے ان کاموں کو سمیٹ لو ہمیں نہیں بتا کس وقت وہ گینٹی بچے تو آپ کے سامن آمد میں بیٹھے ہیں میان صاحب اسلام آمد میں تو یہ میان صاحب کی بھی باتیں آ رہی تھی کہ وہ بھی کئی تشریف لے جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے یا چیک اپ کے لیے مگر وہ بھی کچھ رکافتیں آ رہی ہیں اور ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یار کچھ اپنا کام شام کر لو مگر رانہ صاحب یہاں ویسے تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نہیں ہوتا تو پھر مہینوں تک بھی نہیں ہوتا مگر آپ وصوق سے یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ رونما ہونے جا رہا ہے دیکھیں جو ہمارے ذراعے ہیں دیکھیں کہیں صاحب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹی وی میں بیٹھ کے آپ نہیں بتا سکتے لیکن آپ کو ٹویٹر پر آپ کو بہت سی جگہوں پر نظر آ کیا کسی ایک چیز میں ان کا کنٹرول رہ گیا ہے آپ دیکھیں کل ایک ملگی ہرتال ہو رہی ہے ایک حکومت کے بنتے اتنے عرصے بعد اگر ایک بڑی ہرتال ہو جاتی ہے جو ہرتال کامیاب نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد اس حکومت کے پاس ابھی تک ایک روپیہ بھی بیرونی سیٹ سے نہیں آیا بیرونی ملک سے کسی سے نہیں آیا آئی ایم ایس کے ساتھ میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ بڑا چلنا ہے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی تو کیس کی قیمتیں بڑ جانی ہیں یعنی یہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ان کے بس سے باہر ہے جو کسی صورت میں بھی یہ سروائیب نہیں کر سکتے جتنے ازارے بیئے یہ بکنے جاتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں بہت سی پیش کوئییں ایسی ہیں کہ ستمبر میں یہ ہوگا اکتوبر میں یہ ہوگا لیکن ہوگا کیسے یہ ممکن کیسے ہوگا یہ ممکن ایسے ہوگا اگر آپ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ جاتا اور اس تفصیلی فیصلے کے بعد آپ کو سیٹے دینا پڑ جاتی ہیں تو پھر آپ کہاں کھریں نمبر ای نمبر دو اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ایک نئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ایک ایسی تحریک شروع ہو جاتی ہے جس میں کالا کورٹ بھی ہوتا ہے جس میں سیول سوسائیٹی بھی ہوتی ہے تو آپ کیا ان موجودہ حالات بھی اس کو روک سکیں گے اور تیسری چیز ابھی تر ایک تو ایسے کیسیز ہیں جن کا آپ نے ایران تو کر دیا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا اور اس کے بعد اس سے بھی آگیا جیے نظرہ اس سے بھی آگے چل کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آٹھ بڑے داروں کی ڈاؤن سازنگ کرنی ہے آٹھ پڑے داروں کی نچکاری کرنی ہے ان آٹھ آزاروں سے نکنے والے لوگ جو ہے وہ جا کر مری کے پاغات میں نہیں بیٹھیں گے وہ پہاروں پہ نہیں بیٹھیں گے وہ سرکوں پہ آئیں گے وہ گلی محلوں میں نکلیں گے وہ شہر دستور پہ آئیں گے وہ ٹی چونک میں آئیں گے تو آپ ان حالات میں کیا سمال سکیں گے آپ کو کل کے دن کی حرطان جو ہے یہ ایک الارم کے طور پر آپ کو نظر آ جائے گی کہ پہلا جٹہ شروع ہو گیا ہے اور جب پہلے جٹے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آفٹر شارٹس ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس سے بڑی بڑی اقتدار کی ملنگیں گر جاتی ہیں اچھا راند صاحب یہ بھی کہا بلکہ کہا کیا جا رہا ہے بلکہ کہا ہے پی ٹی آئی نے کہ اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے موزز چیف جسٹس صاحب کی تو اس پر وہ ملکیر یہ تو پہلے ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا ہم نے جو ایک تحریک چلی تھی جج صاحب کی بالی کے لیے اب یہ کام بھی اتنی ہونے لگا ہے فریکونسی کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو آپ کالے کوٹ کا ذکر کر رہے ہیں دیکھیں کالا کوٹ جو ہے وہ نکلے گا سپریم کوٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے اسٹینشن جو ہے اس کی بات تو آپ بلکہ حتم ہو گئی یہ آپ نوٹ کر لی جائے گا آپ دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ اس بات تو نوٹ کر لی جائے گا کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی یہ میں بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں ایکسٹینشن نہیں ملے گی نہ ایکسٹینشن ملے گی نہ ایکسٹینشن جو ہے لینے والوں کی خواہی پوری ہوگی اب ہوگا فیصلہ کے سپریم کوٹ پر آپ کیا حملہ کر رہے ہیں سپریم کوٹ کے خواب کیا ساتھ شکر کر رہے ہیں آئین جو ہے اس کو ثبت وز کرنے کے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے ایک بڑی تحریک نکلے گی کہ سپریم کوٹ کے فیصلہ پر عمل درامہ کرائے جائے سپریم کوٹ نے جو فیصلے دی ہے بلکہ صحیح کہا رانا صاحب آپ نے بلکہ جو مستقبل کے بظاہر چیف جسٹس ہیں اب میں بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ پتا نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کوٹ کے فیصلہ پر ہر صورت میں عمل ہوگا اور ہونا بھی چاہیے چاہے وہ کسی کے خلافوں بہت شکریہ رانا عظیم صاحب معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ تھے اب یہ شاید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو جو میشت کے گمبیر مسائل ہیں اور آج جو ایک آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے اس میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے آئی پی پیز ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں اور اس مقام پر لے آئے ہیں مگر ہم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے نہ انہیں ہم کھوڑ سکتے ہیں ایک عجیب سی صورت حوال ایک بریک کے بعد ویلکم بیک نالدین ہمیں جائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کسی اطارف کے متاجر نہیں دانش پر رہے ہیں ماہر محشت ہیں صاحب کتب کہنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت ہے ڈاکٹر صاحب آج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں چار پانچ جلدی سے میں موٹے موٹے پوائنٹ توانائی سیکٹر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں چار اشاریہ پانچ ٹریلین روپیز گو ہے چار ازار پانچ سو ارب روپے کی لیکج ہوئی ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں نان ریکاوریز اوور پیمنٹس امبیزلمنٹ یعنی غبن تھیفٹ یعنی چوری فراٹ یعنی دوخہ دائی اوور بلنگ یعنی ہماری جیب کٹنا ہم نے اگر بجلی چار روپے کی استعمال کیے تو ہم سے زیادہ پیسے بصول کرنا ایک تو پہلے یہ ڈالرز میں میرے تو ڈاکٹر صاحب میرے تو کلکولیٹر رہ گیا ہے کہ یہ چار ازار پانچ سو ارب روپے کتنے بلین ڈالر بنتے ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا اور پھر میں آتا ہوں ایران نے جو ہمیں دھمکی دیئے جناب ڈاکٹر صاحب جی قادر صاحب یہ تو بہت عرصے سے سب جاتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹس میں کوئی ٹرانسپرینسی نہیں ہے ایک تو وہ کپیسٹی چارجز تو لے ہی رہے ہیں مگر اس کے علاوہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہمیں اوور چارج بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کو پتہ ہے تیسی صرف تیل کی سپلائی کے عمد میں ہی وہ استعمال کم ہوتی ہے پھر مارکٹ میں بیج دیتے ہیں بہت سی خرابیاں ہیں اور اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے آپ آئیٹر جنرل پاکستان نے بھی آڈٹ کے انتیجے میں اس سب چیزیں بتا دی مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ جب حکومت آئی تھی پی ایم 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 کی تو انہوں نے آتے ہی بغیر آڈٹ کے پیمنٹس کرتی تھی یہ کہہ کر کے جی میں پیسہ آور ڈیو ہے اس کا میں بھی آڈٹ نہیں ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ شرط تو یہ ہے کہ ایسی پیمنٹس بھی آڈٹ کے بغیر نہ کی جائیں مگر ہر حکومت جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہی ہیں اور ہم جو ہے ایک طرح سے عواب کی جیپس پہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ ایک طرف تو بجلی ویسے مہنگی ہے اور دوسری طرف پھر یہ فراڈ کی کہانیاں بھی مگر ظاہر ہے کہ یہ یک طرفہ تو نہیں ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کے بینیفیشن ہیں اور وہ جانبوچ کر پھر یہ پیمنٹس ہونے دیتے ہیں پر اگر آئیٹر جنرل کی رپورٹس اور ان کے جو آڈٹ ابجیکشن ہیں وہ تو اس ملک میں کسی بھی طرح سے کبھی کار آمد بااثر نہیں ہوئے وہ ظاہر ہے کہ بس دو چار میٹنگز ہوں گی پھر وہ ڈراپ کر دی جائیں گے اور تھوڑے دنوں میں لوگوں کی بھی اور میڈیا کی میموری سے ختم ہو جائیں گے اچھا ڈاک شاہب آج ایک اور خبر آئی اور وہ خبر یہ تھی جو انہوں نے جو یک طرفہ معاہدے ہیں آئی پی پیز کے وزیر طورہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی سورج جو ہے وہ نہیں کھول سکتے لیکن جو معاہدے ہیں ان میں بڑے بڑے انکشافات ہیں کہ وہ بلکل یک طرفہ تھے اتنے یک طرفہ تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے معاہدے اپنے ساتھ وہ کمپنیاں لائی تھی اور یہاں آ کر تھپے لگ گئے صرف تو ڈاک شاہب جو معاہدے آئے وہ یک طرفہ اس طرح آئے تھے کہ وہ معاہدے بنا کے لائے تھے اور انہوں نے یہاں پر مہرے لگا لی گئی میرے پاس معاہدوں کے کچھ مندرجات ہیں ڈاک شاہب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ سے رہنمائی لیں گے کہ اب ہوگا کیا کہ اس کا فرنزے کا آڈٹ ہو سکتا ہے کہ آئی پی پیز کو ٹیکسز کسٹم ڈیوٹیز نہ صرف ماف کیے گئے بلکہ ان کو یہ کھلی چھوڑ دے گئی کہ تمام کوئی بھی ٹیکس اگر تبدیل بھی ہوگا تو ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور ان کو سو فیصد جو منافع ہے وہ دیا جائے گا یہ ان کو کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان پر کوئی قوانین لاغو نہیں ہوں گے وہ بغیر قوانین کے جس طرح مرضی اپنے اپریشنز اپنے لاغت اپنی جو ہے پروجیکٹ کاسٹ وہ رکھ لیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جس مرضی کرنسی میں کاروبار کریں لیکن ان کو منافع جو ہے وہ ڈالروں میں دیا جائے گا سر یہ بھی مہدوں میں کہا گیا کہ ملکی قوانین کو نرم کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی قانون ان پر لاغو نہیں ہوگا اور انہوں نے جب کوٹ آف آر بیٹریشن کی بات آئی تو انہوں نے کہا ہم لندن میں جا کر اپنے تنازات جو ہیں وہ حل کریں گے اور ان میں جب ان کو چھیڑا کسی بھی وقت دوہدار بیس میں دوہدار بیس میں جب چھیڑا گیا تو اس وقت وہ لندن چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے وہاں جا کر کوٹ آر بیٹریشن میں کیس کر دیا اور دو سو ارب روپیہ وہاں سے وہ ایٹھ لائے تو یہ کیسے معاہ دیتے سر اس کا فرانسک آرڈٹ کی طرف حکومت کیوں نہیں جا رہی ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسا آرڈٹ کریں گے فرانسک تو پھر آپ کے اپنے بھی جو معاملات ہیں جو یہاں لوکل بینیفیشری ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ دوسرے بھائی کے معاہدات جو تھے وہ تو ون سائیڈڈ ہو گئے اگر اب آپریشنل چیزیں جو ہیں وہ چونکہ آرڈٹ کے صحیح ہی دیکھی جا سکتی ہیں اور جہاں ہم آنکھیں بند کرتے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ایسی چیز ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر جو ہمارے لوگ یہاں اس کے بینیفیشری ہیں جو دوسری طرف دیکھتے ہیں اور نہیں کوشش کرتے کہ ان کا صحیح آڈٹ ہو اور ان کو صحیح پیمنٹس کی جائے وہ جو بھی کلیم ڈالتے ہیں وہ مل جاتا ہے جو ٹیکسز تو ویسے ان کو معاف ہے مگر کوئی لگ بھی جائے تو وہ پھر گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے تو ایک طرح سے یہ لوٹ بار کا بزار جو انہوں نے گرم کیا ہے وہ بھی یہاں لوکل ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی کیا ہے کام جو ہمارے حکام ہیں مختلف وہ بھی اس میں ملوث ہیں اسی لیے یہ آگے بات چل نہیں پاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے لوگ ٹھیک ہوتے تو ان کو جرد نہ ہوتی کہ وہ اس طرح کی حرکل کرتے اور یہ جاری بھی رکھتے کیونکہ زیادہ تر جب یہ شروع میں ورڈ بینک کی طرف سے اور آئی ایف سی کی طرف سے لونز اور یہ سب آئے تھے تو اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی ایسی چیزیں کی ہوں تو اس کا جو یہ مل پریٹسز کا اور جو اس طرح ہی کرا پریٹسز کے کیسز تو امریکہ میں بھی ڈالے جا سکتے تھے کہ آپ کے یہاں پہ اس طرح تو ہم اس طرح تو ہم ان معاہدوں کو نہیں کھول سکتے کوئی حال ہے کہ ان معاہدوں کو کھولا جائے اور یک طرفہ معاہدے ختم کر دیے جائیں ایسا کوئی حال ہے آپ کے پاس سر جی بلکل بلکل دیکھیں یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مہاتین محمد نے آتے ہی یہ سارے معاہدات ختم کر دیے کیونکہ یہ معاہدات چونکہ اس طریقے سے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اگر کوشش کریں تو ان کو ختم کر لیتے ہیں مگر جیسے میں آز کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا پھر مسئلہ وہ ہوگا کہ ان لوگوں کے نام بھی بتانے پڑھیں گے اور وہ کمپنیز وہاں کہیں گے جی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے وہ تو لندن میں ظاہر ہے لیکن اگر آپ کوئی ایسا کی کرپ پریکٹسز کا کیس ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر علایدہ سے کیس کرنا پڑتا ہے اور ثبوت لگانے پڑتے ہیں وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر پیمنٹس ہم نے جو آپ کو کیک بیکس میں اور جو دوسرے معاملات میں کی ہے پھر ان کو بھی ظاہر کریں اور پہلے اپنے قانون کے مطابق اپنے لوگوں کو بھی پروسیکیوٹ کریں اچھے ڈاک ساب آج ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ سینٹ میں انکار کر دیا ایک بیروکریٹ نے کہ ہم یہ معاہدے نہیں کھولیں گے اور یہ جو سیکٹری پانی اور بجلی تھے انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کھولیں گے دوسری طرف جو ہمارے وزیر تمانائی محصوف وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم آمادہ کریں گے یہ کیا آمادہ کریں گے کہ ہماری جیب ذرا کم کٹیں ڈاک ساب بڑی لیکن میں دوسرا ایک اور پہلو آپ سے پوچھنا وہ یہ کہ ٹوٹل اکنامک کلیپس کو ہم کس حد تک اٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹو ڈیز ڈیلز ڈاک ساب اچھی ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کا بڑا بوجھ دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پیمنٹ تو ساری قرضے ڈالر اس نے ایک طرف ہماری ساری انگسٹری کو تباہ کر دیا لوگوں کے لئے مشکلات بڑھا دیں اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جب آپ کے فورن ایکچینج کے اوپر اس کا اتنا بڑا دباؤ پڑا کہ اب ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ بھی دیکھ رہی جئے آپ لیول کا ماردہ ہونے کے باوجود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کا اتنا جو فینیس میں جو گیپ ہے اس کا انتظام کیجئے اب اگر ہم انداروں کے پاس جاتے ہیں جہاں سے ہمیں قرضہ مل سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کی سٹیفکیشن لے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ پہلے فینیسیل گیپ کا جو ہے وہ بندوبست کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ایک عجیب مسئیبت میں پسکے ہیں کہ ایک طرف ہم نہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر پا رہے ہیں نہ دوسری طرف ہمیں اچھے ریٹ کے اوپر سر دوسری جانے پڑک صاحب ایران نے بھی دمکی دے دی ہے کہ گیس پائپ لائن پر معاہدہ پورا عمل درامت نہ کرنے پر اٹھارہ بلین ڈالر جو ہے اس کا ہرجانہ ہوگا اور انہوں نے آخری نوٹس حتمی نوٹس جاری کر دیا ہے کوٹ آف آرمیٹریشن کے لیے میں نے یہ خبریں سنی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے کوئی بہت واضح طور پر تو نہیں کہا ظاہر ہے ہمارا کافی لحاظ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بلکل اس شرمانے کی آپ سے بسوئی لیکن ظاہر ہے کہ ان کا پوائنٹ صحیح ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سارا کام مکمل کر لیا ہے اور اہم اب اس کے اوپر کوئی بھی یہ ایک معاہدہ تھا جانی کے دو طرف معاہدے میں اگر ایک پارٹی اپنا کام پورا کر دے اور دوسری پارٹی اس کا جواب ہی نہ دے تو وہ بھی پھر گاہے و گاہے ہمیں اس کی یادہانی کراتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ زیادہانی ہو چکی ہے تو ایک پوائنٹ آئے گا جہاں وہ کہیں کہ بھئی اب آپ اس کا کچھ نہ کچھ تو حل تو قائم لیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی حل اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم آئی ایمیف سے پیسے لیتے ہیں تو وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا اور امریکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں اگرچہ وہ ہندوستان کے کیس میں نہیں کار آمد ہوتی کیونکہ ہندوستان اب فینینشلی بہت سٹرانگ کنٹری بن چکا ہے اور وہ ہر طرح سے رشیہ سے بھی کاروبار کرتا ہے ایران سے بھی کرتا ہے مگر ہم آم چکے ویسے اکرامیکلی بہت دیکھ ہو چکے ہیں اچھا دنسٹر میں ایک سوال آؤ اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹوٹل مایوسی ہے بلکل ٹکا سا جواب دے دیا ہے ہماری اس حکومت نے کہ یہ آئی پی پیس جتنے پیسے یہ پلفریج جو پانچ اشاریہ چار اشاریہ پانچ ٹریلین یعنی چار ہزار پانچ سو ارب روپیہ یہ تو وہ ہے نا جو ان کو نظر آ گیا اور جو واردات میں لیگلائزڈ ہے اس کو شامل کروں تو شاید ہزار ارب بن جائے تو یا اس سے زیادہ دس ہزار ارب بن جائے تو یہ تو میرے خیال میں پریزنٹ ڈسپنسیشن کیونکہ اس میں تو یہ سارے خود ننگے ہو جائیں گے یہ اگر معاہدے کھلتے ہیں تو ہم ان کی طرف سے نہ ہی سمجھیں جب تک یہ ریجیم ان فلیس رہتی ہے یہ ظاہر ہے جو پہلے ہوئے تھے جب 1994 کی پولیسی آئی تھی اس وقت پیپرس پارٹی نے فائدہ اٹھایا بعد میں جب 2015 اس کے بعد کے معاہدے ہوئے اس میں تی ایم ایل نے فائدہ اٹھایا اب ظاہر ہے کہ دونوں کیوں چاہیں گے کہ یہ بات واضح ہو لوگوں پر کہ یہ معاہدات کرتے ہوئے انہوں نے اسی سٹیج کے اوپر بہت پیسہ کمائیا اور اس کے بعد بھی یہ رویہ جاری رہا ہے جاہر ہے کہ پھر آپ جس سے اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں اس کو آپ روٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ مسلسل بلیڈنگ جاری ہے اور جب تک یہ انرجی کا مسئلہ محل نہیں کرتے ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر صاحب ایک جانب تو مزیرے طوا نہیں کہتے ہیں کہ یہ معاہدے نہیں ہو سکتے ہیں میری خبر یہ ہے میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور ٹاسک فور جو بنائی گئی تھی اس کے پلیٹ فارم پہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ آئی پی پی سکن کے تھے ان کا فرانزیک آرڈر شروع ہو چکا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جتنے بھی مشینیں آئی تھی وہ ٹیکنالوجی کیا تھی مشینیں کیا ان کی جو قیمت تھی وہی لگائی گئی تھی پر میگا وارٹ قیمت جو بڑی ہے وہ کس طرح بڑی ہے یہ تمام طرح معاملات انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی پازیٹیو کوئی نظر آتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے جی سیارت ایک ریپورٹس کا اور ان کا انویسٹیگیشن کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے بھی بہت سا مٹیئر موجود ہے اور بھی آ جائے گا مگر جو ہم بات کرے تھے کہ اگر اس کے پیچھے پلیٹیکل ویل نہیں ہوئی اور پھر ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ واقعی اب نیشنل انٹریس میں ان کے خلاف کاربائی کرنی ہے تو یہ تھوڑا دن خبر رہے گی مگر اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دن بہ دن بجلی کی مہنگائی جو ہے وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ گھروں کے قرائےوں سے بھی وہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ پھر ایک ریورٹ کی شکل بند سائے گی کیونکہ پاکستان میں اب ایک ایسا مقام آنے والا ہے جہاں لوگ بلکل بجلی کے بل دینے کی سکت نہیں رکھیں گے وہ اپنے ساسے پیچ کر بھی پھر شاید یہ پورا نہ کر سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک وقت ہے کہ جو ہمارے کمرانہوں نے فائنلی سوچنا چاہیے کہ یہ اب کام زیادہ دیر نہیں چلے گا اور اس کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی بھرپور کاروائی کرنی پڑے گی دارچ صاحب یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک خبر بھی ہم اس وقت چلا رہے ہیں کہ کپیس کی چارجز کم ہو جائیں یہ شریف فیملی کی طرف اشارہ کریں جناب نعیم اور رحمان صاحب شاید ہی اس ٹرینک ٹو میک اپ پر وٹ ان کے بارے میں جب انہوں نے مومنٹ چلائی تھی اسلامی والوں نے اور پھر بجلی کی قیمت بھی بڑھ گی تھی یہ تو دارچ صاحب بڑی آبویس بات ہے کہ بینیفیشری جو ہیں اب ہمارے وزیر موصوف توانائی جو ہیں اب چونکہ کیابرٹ میں اور کیابرٹ میں جنہوں نے ان کو پائنٹ کیا ہے خود ان کے اولاد ماشاءاللہ اس طرح کے اچھے کاروبار میں ہے تو وائی وڈ دے یوں نو ڈو دس مگر یہ جو آپ نے ایک نکتہ اٹھایا وہ بڑا اہم ہے کہ جب لوگوں کے پاس سکت نہیں رہے گی احساسیں بیچ چکے ہوں گے کرجے دینے والے نہیں ہوں گے تو آپ پولٹیکل اکانومی کے بھی استاد ہیں یہ پھر سیاست کے سمجھ جا سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں ہم سائیوں میں کچھ ریاکشن نظر آیا ہے اللہ کرے اس سے پہلے ہم بچ بچا جائیں وہ بھی اس کی پاسیبلٹی ہے یہ بلکل دیکھئے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اگر یہ آج چاہیں تو یہ ڈیل ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے انٹرس چھوڑ دے اور سوچے کہ جتنی لاغت ہمیں لگائی تھی اس سے کئی گناہ تو ہم کما چکے ہیں اب اگر وہ کچھ خوفے خدا کرے اور گریڈ اب اس سٹیج پہ اپنی لالچ کو چھوڑ دے اور کچھ عوام کا اکشار کریں دیکھئے لوٹنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور ان کو بلکل کلیر اشارے ہم مل رہے ہیں کہ یہ قوم میں سکت نہیں رہی کہ آپ یہ بل ادا کر سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا وائٹل ایشو ہے آقلی زیل ہے اس ملک کا پورا فیوچر اس ملک کا سب کچھ اسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے مگر جن کے بڑے ایڈامنٹ ہیں چاہے وزیر اطابان آئی ہوں جناب قبلہ کیا نام ہے ویصلہ غاری صاحب یا کوئی اور وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگانے دیں گے بڑے یہ نعوزباللہ منزالے کا مقدس قسم کے مہائدے ہیں مگر یہ اگر کھل گئے تو تقدس کے بہت سے نکاب نیچی اتریں گے اور پتہ چلے گا یہاں سیاست نہیں دکانداری ہو رہی تھی اور دکانداری کون کون کر رہتا اس پہ وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے مگر وقت اور تاریخ اس مقام پہ پہ پہنچ تو کہہ جائیں یہ پردہ آپ شاید قائم نہ رہے یہ تھا ہمارا آج کا شو کل پھر ہم ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ